رادے رادے سبی کو کیسے ہو آپ سب امید کر دیوں آپ سب ٹھیک ہوگے تو آج اس ویڈیو میں میں لے کر آئیوں کی بیکار کپڑوں سے ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس ایک گرم چادر اور اس کا پرنٹ بہت ہی سندر ہے تو یہ لاشٹیئر پریس سے جل گئی تھی پریس پیسے میں دری بچھا کر کرتی ہوں تخت پر یہ بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر دری بچھا کر میں نے پریس کی پر کیا ہوا سائیڈ سے پریس لگ گئی جسے کہ یہ جل گئی تو اس کو میں نے ویسے کامیاب کر رکھا تھا لیکن ابھی یہ میرے بلکل بیکار ہے بلکل کام کی نہیں ہے لیکن اس کا پرنٹ اتنا سندر ہے کہ میرا اس کو فیکلے کا بلکل بھی من نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کچھ چادر ایسی ہوتی ہیں ڈبل بیٹ کی یا سنگل کی بھی جن کے ساتھ پلو کور نہیں آتے ہیں اور ابھی سردی بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا کہ اس چادر سے پلو کور بناتے ہیں گرم تو آئیڈیا میرا کچھ ٹھیک تھا مطلب میں نے سوچا اور اس کا پرنٹ بہت ہی سندر ہے تو میں نے اس کو اس طریقے سے پلو رکھے اور بس مارک کر لیا اور لگ گئی اپنے کام پر تو گئی اس طریقے سے آپ بھی بنا سکتے ہیں پلو کور بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم گرم چادر سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی چادر کے ساتھ گرم پلو کور آئے ہیں تو آپ اندر کے لیے بنانے یا آپ کی چادر زیادہ پرانی ہے تو اس کے اندر یہ کور بنا کر لگا سکتے ہیں جس سے گرم ہٹ زیادہ رہے کیونکہ جب سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پلو بھی تھنڈے ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے اس کو کٹ دیا ہے اور بس صرف ہوں گی تو ابھی میں نے بس اس کو ایسے پلو رکھ دیا تھا اس کے اوپر ویسے میں نے اور مارک کر لیا تو یہاں پر میں نے ایک کور کی کٹنگ کر دی ہے اور پلو کو اوپر رکھ کر کٹنگ کرنا مارک کرنا ہوتی آسان ہے اور یہاں پر میں جو فولڈ والے ہمارے کور آتے ہیں جو ریڈی میٹ کور ہوتے ہیں اس طریقے کے کور بنا رہی ہوں تو بہت ہی سندر سے کور بن گئے ہیں اور یہ چادر میری دیکھنے میں نئی سی لگ رہی ہے پرانی بھی نہیں لگ رہی ہے لیکن یہ کافی دل پرانی ہے اور یہ پریس سے جل گئی تھی جس سے مجھے اس طریقے کے کور میں کرنا پڑا تو آپ بھی اس طریقے کی چادر ہیں آپ کے پاس بھی تو آپ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے ایک کور کی کٹنگ تو پلو رکھ کر کر دی اور دوسری کی اس کے ناب سے کر دی اور میرے پاس ایک چھوٹا پلو تو اس کے لیے بھی میں اس چادر میں سے کور بنا رہی ہوں اور اس کے سائیڈ میں جو چادر کے سلائی تھی وہ میں نے نکال دی تھی اسے نکالنے میں تھوڑا ٹائم لگا لیکن پلو بنانے میں مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں لگا تھوڑی دیر میں میری پلو کور بن گئے بہت ہی سندر سے تو اس کے سائیڈ میں میں ایک ایک ہنچی کی پائپ ان نکال رہی ہوں سائیڈ میں ہم سلائی لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا پائپ ان سے نکل جاتی ہے اس سے کور اور بھی سندر لگتے ہیں تو یہ میرا چھوٹا پلو کور ہے جس کی میں ابھی سلائی لگا رہی ہوں اور تینوں کی میں نے اس طریقے سے لگا دی تو اس سے اور ہی سندر لگ رہے ہیں تو تینوں کور ہمارے بن گئے ہیں تو میں یہاں پر اس کو چڑھا کر دیکھ رہی تھی کہ فٹ آرہا ہے کہ نہیں لیکن یہ بہت ہی اچھے کور بن گئے ہیں تینوں تو یہ چھوٹا والا ہے اس کو بھی میں چڑھا کر ابھی دکھاتی ہوں تو یہاں پر ہمارے تینوں کور تیار ہو گئے ہیں دونوں بڑے اور یہ چھوٹا والا چھوٹا والا میری بیٹی کو بہت ہی زیادہ پسند آرہا ہے اور ان تینوں کور میں میں نے پینٹ جو لیا ہے چادر کا وہ سیم سیم لینے کی کوسس کی ہے جس سے کی بیک سر پڑھے ہوئے سندر لگے اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیس بچ گئے تھے کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اور جو یہ کپڑا خراب تھا جلا ہوا تھا یہ میں نے پینٹ دیا ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے پیس کا بھی اچھ کر لیا دیکھ لیے تینوں کور بن گئے اور بننے کے پاک بہت ہی سندر لگ رہے ہیں تو یہ ہمارا جو سائیڈ میں کپڑا بچ گیا تھا میں نے کیا کیا ہے اس میں جیسے کی پرنٹ آ رہا ہے تو میں نے تینوں کور میں سیم سیم پرنٹ لے لیا ہے تو یہ سائیڈ میں جو کپڑا بچ گیا ہے اس سے یا تو آپ کیا ہوتا پوچے کا کپڑا بھی بنا سکتے ہیں پوچے کا کپڑا کافی مہنگا ملتا ہے مجار سے لاتے ہیں تو اس کا بنا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا کام کرے گا اور اس کے بعد یہ کپڑا ہمارا بچ گیا تھا تو اس کو میں نے ڈول فولڈ کر لیا ہے تو اس کا ایک بہت ہی اچھی چیز بن سکتی ہے جیسا سردیا ہے اور گرم چیئر ٹیبل سب بہت تھنڈی تھنڈی رہتی ہیں تو میں نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کیا ہے اور یہ بن گیا اس طریقے کا پلو بن گیا ہے کہ اس کو ہم چیئر پر رکھ سکتے ہیں یا پٹرے پر رکھ سکتے ہیں جیسے بچے پڑھائی کرتے ہیں تو چیئر بہت تھنڈی تھنڈی لگتی ہے تو اس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سلائے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو سلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا پرنٹ بہت ہی سندل ہے اور میری بیٹی کو بہت ہی پسند آیا یہ اور اس کو پیر رکھ کر یہ بیٹھ گئی تھی بہت گرم گرم ہے اور بچوں کو آج کل کیا تو سردی بہت ہے تو گرم چیزیں کافی پسند آ رہی ہیں تو بس اس کو سارے قبر بہت اچھے لگے تو گائز یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کرنا اور میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو پلیس پلیس میرا چینل کو سبسکرائب کرنا